دوبارہ میری آنکھ کھولی تو مجھے اپنے سامنے کمرے کی سفید ڈیزائن دار چھت دکھائی دے رہی تھی میں کسی دستر پر چت لیٹا تھا میرا سر در سے پھٹا جا رہا تھا میں نے اٹھنے کی کوشش کی کسی نے مجھے اٹھنے سے روک دیا لیکن اردگرد کوئی نہیں تھا تب مجھ پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ میں ایک سنگل بیٹ کے ساتھ مدہ ہوا ہوں میرے جسم کے گر نائلون کی زرد رسی نظر آ رہی تھی میرے جسم پر وہی لپاس تھا جو میں نے ایکسیڈنٹ سے پہلے پہنا ہوا تھا میرا دایا کندھا اور بازو اونیا تھا یہاں سے کمیس پھار دی گئی تھی کندھے اور بازو پر سے جل بہت بری طرح چھلید ہوئی تھی ان زخموں پر کوئی مرحم لگایا گیا تھا گھڑی پانچ کا وقت بتا رہی تھی اور کھلکیوں سے باہر تھوک کے آثار تھے مجھے اندازہ ہوا کہ میں سولہ سترہ گھنٹے بعد خوش میں آیا ہوں یہ ایک متوسط درجہ کا گھر تھا سائٹ ٹیبل پر چند دوائیں اور انجیکشن وغیرہ رکھے تھے کوئی ہے میں نے پکار کر کہا میرا گلہ بالکل خوش تھا ایک جوان سال عورت اندر داخل ہوئی وہ عام سے لباس میں تھی اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو اس کا دودھ بھی رہا تھا اندر داخل ہوتے ہوتے عورت نے بچے کو خود سے پیچھے اٹھا کر اپنی کلیس برابر کر لی وہ شکل سے شریف نظر نہیں آتی تھی جیسا کہ بات میں پتا چلا اس کا نام تابدہ تھا اور وہ بازاری عورت تھی کی گلے اس نے بے خوف لہجے میں پوچھا میں کہاں ہوں مجھے یہاں کون لائیا ہے مجھے پاندھا کی گیا ہے ان ساری باتوں کے جواب تو میرا پاندھا ہی آ کر دے سکتا ہے بس وہ آنے والا ہے باقی تو نے کوئی پانیشانی پینہ ہے تو مجھے بتا میں نے ایک بات پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر رسی کی بندش بڑی مضبوط تھی کئی جگہوں پر رسی میرے جسم کے اندر کھس رہی تھی میرا قصور کیا ہے میں نے فنسی فنسی آواز میں پوچھا تیرے قصوروں کا بھی میرے بندے کو ہی پتا ہے مجھے تو بس ایک بات بتائی ہے انہوں نے تُو گاڑیاں شاڑیاں چوری کرتا ہے یہ کیا کہہ رہی ہو تُم کون چوری کرتا ہے گاڑیاں پولیس جب چھتر مارے گی نا تو سب کچھ بتاؤگے تُم ویسے شکل سے تو تُم بھلے مانس لگتے ہو بکلون بھی پہنی ہوئی ہے عام بندہ دیکھے تُو یقین نہ کرے کہ چور ہو میرا سر پہلے ہی بری طرح چھکرا رہا تھا اس عورت کی باتوں سے بلکل ہی کھومنے لگا میں نے خوش کھونٹوں پر زبان پھیر کر پانی مانگا وہ پانی لینے چلی گئی میں نے اپنے ہاتھوں کی رسی کی بندشوں کو اندر ہی اندر ہلا جلا کر دیکھا وہ ہل رہے تھے اس کا مطلب تھا کہ ہڈیاں سلامت ہیں بس کندے پاس اور گردن میں شدید جلن ہو رہی تھی یہ رگڑ کی چوٹے تھی کل رات والے سارے مناظر میری نگاہوں میں کھومنے لگے میں نے ایک مور پر سزوکی ڈبے کو تیزی سے پائیں طرف کاتا تھا پھر جھٹکا لگا اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا وہ پانی لے کر آئی اور تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے پلایا اس کے جسم سے پسینے کی پو آ رہی تھی اتنے میں کمرے سے باہر اس کا بچہ رونے لگا اس نے موتات نظروں سے میری رسی کی بندش چیک کی اور باہر چلی گئی سنو میری بات سنو میں اسے آوازیں ہی دیتا رہ گیا تکلیف اور شدید پریشانی کے باوجی میری ذہن پر غلوب کی چھا رہی تھی شاید یہ مجھے دی جانے والی دعاوں کا اثر تھا میں نے بڑے کرپ کے ساتھ سوچا میں کہا ہوں مجھے یہاں باندھنے والے لوگ کون ہیں عمران اور اتبال کو میرے حالات کا علم ہوا یا نہیں اگر مجھے شیرے وغیرہ نے ہی یہاں تک پہنچایا ہے تو پھر ابھی تک کوئی شناسہ صورت کیوں دکھائی نہیں دی میں اردگرد کی آوازوں کو سننے کی کوشش کرنے لگا غالباً یہ گھر کسی منجان آبادی میں نہیں تھا ہاں اتنا ضرور اندازہ ہوا کہ یہ شہری علاقہ ہی ہے کچھ فاصلے سے وارز آسکرین والے سائیکل سوار کا میوزک سنائی دیا اس بیجا شور پر کسی کتے نے آسکرین والے کو ڈانٹ بلائی اور پھر خاموشی چھا گئی میرے سر کے چکروں میں اضافہ ہوتا گیا آنکھوں کے سامنے ٹھولا ہٹ چھانے لگی مجھ پر ایک بار پر شدید غلوط کی کا غلبہ ہو رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرا سارا جسم آگ میں پھک رہا ہے اگلا کافی سارا وقت عجیب بے ہوشی یا غشی کی کیفیت میں گزرا مجھے بس یہ احساس تھا کہ میں اسی کمرے میں موجود ہوں میرے بدن کے کچھ حصوں پر نائرین کی رسی بری طرح چھپ رہی تھی میرے اردگرد کچھ لوگ موجود ہیں وہ کمروں میں آتے اور جاتے ہیں ان میں ایک بہت بھاری آواز والا شخص بھی ہے میں نے نیم بہوشی کے عالم میں اس بھاری آواز والے شخص کو کچھ کہتے سنا کیا کہا یہ خود مجھے معلوم نہیں تھا پھر شاید میں نے اپنی والدہ کو بکارا فرا کو آواز دی اس کے بعد مجھے بازو پر سیر کی چپن محسوس ہوئی مجھے احساس ہوا کہ مجھے انجیکشن لگایا جا رہا ہے مجھے شاید بہت تیز بخواک ہو چکا تھا کسی نے میرا سر بگو دیا میں نے زور لگا کر رسیہ توڑنے کی کوشش کی میں نے کسی کو گالی دی تب مجھے لگا کہ میں ایک بار پھر کسی گہرے تاریخ کومے میں اترتا جا رہا ہوں اس پرخوف تاریخی میں اندیشوں کے دیو چکھار رہے تھے مجھے اندر سے پوری طرح توٹ پھوڑ رہے تھے میں پتہ نہیں کب تک اس کومے کی گہرائی میں زمان و مقام کی قید سے آزاد پڑا رہا تب ایک بار پھر میرے ہوا سے خمسہ ہوش اور بے ہوشی کی درمیانی خلا میں چکرانے لگے یہ شاید دن کا وقت تھا آنکھوں کی بند پلکوں پر سرک کوشنی پڑ رہی تھی تب اس نوشنی سے میری ایک باباک کزن آرسہ کا سراپا نمودار ہوا وہ اپنی جوبن بھری عداؤں سے مجھے رجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہہ رہی تھی تم اس دن گیارہ بجے کیوں نہیں آئے تھے تم آ جاتے تو میں تمہیں زندگی کا مفروم سچا دیتی تمہیں سر سے پاؤں تک سیراب کر دیتی میں نے اسے سخت ڈانٹ پلائی میں نے کہا تم دھوکے باس ہو تم مجھے بے وکوف بنا رہی ہو تم سروت کے پاؤں کی چھوٹی کے برابر بھی نہیں ہو میں نے تمہاری وہ ساری باتیں سنی تھی جو تم اپنی کسی سہلی سے کر رہی تھی میں لانت بھیجتا ہوں تمہارے کردار پر وہ ایک دم اوجل ہو گئی میں نے اپنی پیاری بہن فراہ کو دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے یہ کیا ہوا بھائی آپ قاتل تو نہیں ہو سکتے آپ تو میرے بھائی ہیں اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی میں نے اسے سینے سے لگا لیا نہیں میری بہن میں نے کچھ نہیں کیا میں بے قصور میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں ان دونوں کے ساتھ تھا فراہ نے مجھے اپنی باؤں میں لے لیا میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی میں اپنی جان دے دوں گی لیکن اپنے بھائی پر آنچ نہیں آنے دوں گی تب ایک دم میں ہڑپا کے کھنڈرات میں پہنچ گیا وہاں گرمہ کی ایک نہایت گرموس انسان دو پہر تھی دھول اڑا ہی تھی وہ گولے چکرا رہے تھے میرے ہاتھ میں سروت کا ہاتھ تھا ہم بھاگ رہے تھے جائے پناہ کی تلاش کر رہے تھے گہرے ساملے چہروں اور سرخ آنکھوں والے کچھ قدیم لوگ ہمارے پیچھے تھے پیاس سے میرے جسم میں دھرارے پڑ رہی تھی میری زبان خوشک چمرے کا ٹکڑا ہو کر رہ گئی تھی میرے گلے میں زہریلے کانٹے چک رہے تھے پھر میرے کانوں میں وہی بھاری آواز ٹکرائی جو اس بے ہوشی اور نیم بے ہوشی میں گاہے با گاہے میری سماد میں داخل ہوتی تھی یہ بھاری آواز کرکھ لہجے میں کہہ رہی تھی مو کھول کھول مو میں نے لبوں کو حق کر دی تھنڈا پانی آبِ حیات کی طرح میرے ہونٹوں تانتوں اور زبانوں سے ٹکرائیا پھر گلے کے زہریلے کانٹوں کو اپنے تھنڈک سے ڈھامنے لگا لگتا ہے کہ ہوش میں آ رہا ہے نسوانی آواز میرے کانوں میں پڑی شاید یہ گوہی عورت تھی جس کے سینے سے میں نے شیرخواب بچے کو چپٹے دیکھا تھا غنود کی اور بیداری کے ریلے سے آتے رہے پھر میری بھی ہوشی شاید نیم میں بدل گئی میں اپنے ایرد گرد دیکھنے کے قابل ہوا تو کمرے میں ٹوپلیٹ کی روشنی تھی وال کلاک کی سوئیہ نو بجے کا وقت بتا رہی تھی میرے بازو پر گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی تھی پڑی سو صرف تاری سے ایک قطرہ گر رہا تھا میرے گرد رسیوں کی مضبوط بندش بدستور موجود تھی صرف وہ بازو آزاد تھا جس پر انجیکشن وغیرہ دینے کے لیے کینولہ لگایا گیا تھا میں نے کسی کو بکارنے کے لیے بوں کھولا لیکن پھر تھٹک گیا مجھے ساتھ والے کمرے سے باتوں کی مدھم آواز آ رہی تھی یقینا یہ وہی تواف نما عورت تھی جس سے پہلے بھی میری ملاقات ہو چکی تھی وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی غالباً وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں سو رہا ہوں یا نیم بے ہوشی کے عالم میں ہوں لگتا تھا کہ دوسری طرف اس کی کوئی بے تکلپ سے ہیلی ہے اس نے کہکہ لگایا اور بولی کھائے کھائے اب میں تجھ سے بھی چھپاؤں گی اگر چار پیسے ہاتھ آئے ہوتے تو سب سے پہلے تیرا کرجہ اتارتی نہیں نہیں تیرے سر کی قسم میں تجھ سے بلد جھوٹ بول سکتی ہوں نہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ آبادی میں سب سے کھاتا پیدہ گھر ہوئی تھا پر اندر سے کچھ ملا ہی نہیں اوپر سے گڑی والا مسئلہ ہو گیا ہاں ہاں رشید ماجر اور کالوں اندر وڑے ہوئے تھے کل جارہ اور جیرہ باہر پہرہ دے رہے تھے وہ خبیز شاید چھت پر تھا اس نے اوپر سے ہی دیکھ لیا کہ گھر میں لوگ بڑے آئے ہیں اس نے ساتھولے چھت پر چھال ماری اور وہاں سے باہر سرک پر آ گیا اب دیکھو اللہ ہی مر جی اور رشید علی گھڑی ہی لے کر دوڑ گیا گھڑی کی چابی بھی گھڑی کے اندر ہی تھی اس نے سٹارٹ کی اور گھڑی توڑ دی گل جارہ اور جیرے نے جب دیکھا کہ اپنی ہی گھڑی ہاتھ سے نکلنے لگی ہے تو دوسری گھڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے دوڑے پتی والے چوک سے تھوڑا پہلے گھڑی باگیچی کے پاس اس خبیص نے گھڑی الٹا دی اس کے سر اور موٹے پر سخت چھوٹے آئی ہیں گل جارہ اور جیرے کے دماغ نے ٹھیک کام کیا انہوں نے اپنی گھڑی روک دی اور دو چار راگیروں کے ساتھ مل کر اس خبیص کو اپنی گھڑی میں ڈال لیا لوگوں نے یہی سمجھا کہ وہ اسے ہسپتار لے کر جا رہے ہیں وہ اسے یہاں لے آئے دوسری طرف سے کچھ پوچھا گیا تابندہ نے ہستے ہوئے جواب دیا رشیدے اور ماجو کا کیا بننا تھا جب انہوں نے اندر سے دیکھا کہ اپنی دونوں گھڑیوں نے ایک دم آگے پیچھے دھون لگا دی ہے تو وہ ڈر گئے انہوں نے سمجھا کہ کوئی خطرہ ہو گیا ہے وہ بھی گھر سے نکھ کر پچھلی آبادی کی طرف پھج گئے تابندہ قریباً دس منٹ نزید باتیں کرتی رہی اس کی باتوں سے پتا چل رہا تھا کہ یہ کوئی جرائم بیشہ لوگ ہیں ان میں سے رشید نام کا بندہ اس عورت کا رسم یا اصلی خامد ہے باقی اس کے رسمی دیور بنے ہوئے تھے اس چرمزمان عورت کی اسی نوے فیصد باتیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی ان باتوں سے مجھ پر ایک حیران کو انکشاف ہوا اور وہ انکشاف یہ تھا کہ میں ایک شدید غلط فہمی کا شکار ہوا ہوں اس رات ہمارے گھر میں کھسنے والے بندے صرف اور صرف وارداتی تھے ان کا میڈم سفورہ یا سیر سراج وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ نہ ہی اس پہ شیرہ یا بختیار وغیرہ شامل تھے مجھے اپنے دل و دماغ میں درد کی ٹیسے محسوس ہوئی اس کا مطلب تھا کہ یہ صرف میرے اندرونی اندیشے تھے جنہوں نے مجھے حالات کی ایک بالکل غلط تصویر دکھائی اور میں ان وارداتوں کو میڈم کی ہر کارے سمجھ کر اندر دھن وہاں سے بھاگ نکلا دوسرا غلط اتفاق یہ ہوا کہ میں نے موقع سے بھاگنے کے لیے انہی وارداتوں کی گاڑی استعمال کی ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑی کا پیچھا تو کرنا ہی تھا ان کے پاس کور کے طور پر دوسری گاڑی بھی موجود تھی وہ اس پر میرے پیچھے آئے اور نتیجے کے طور پر میں یہاں زخمی حالت میں اس چار دیواری میں آ پھسا مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا یہ سب کچھ اس طرح سے کیوں ہوا کیوں میں نے اس سارے معاملے کو میڈم سفورہ اور نادیا وغیرہ سے نتیج کر دیا اگر میں کچھ اور نہ بھی کرتا بس پڑوسی ظاہر دوسین کو بتا دیتا اور شعور مچا کر محلے والوں کو جگا دیتا تو وارداتی انہیں راہ فرار اختیار کر لینی تھی اور ممکن تھا کہ ان میں سے ایک دو پکڑے بھی جاتے مگر میری شدید غلط فہم اور جلد بازی کی وجہ سے صورتحال کیا سے کیا ہو گئی تھی وہ مناظر میری نگاہوں میں گھومنے لگے میں نے کمرے سے ایک شخص کو امران کی جگٹ کا معاینہ کرتے دیکھا اور میرے دماغ نے اس کے سوا اور کچھ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ میڈم سفورہ کے روک ہیں اور انہیں نادیا کے زخمی ہونے کی اصل وجوہات معلوم ہو چکی ہیں تو امران ٹھیک ہی کہتا تھا میں ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے اندرونی نات توانیوں کے سبب حالات کا بدترین پہلو دیکھتے ہیں دنیا جہاں کی اندیشیں انتہائی برقرفتاری سے ان کے دماغ میں داخل ہوتے رہتے ہیں تب اندہ موبائل فون پر اپنی گفت کو ختم کر کے میرے والے کمرے میں چلی آئی کچھ دیر تک ایک علماری میں سے کچھ تلاش کرتی رہی میں آنکھیں بند کیے بے ست پڑا رہا وہ میری طرف آئی اور میرے پاؤں کے اگھوٹے کو ہلا کر بولی ہوئے اٹھ جا آپ کب تک مردے کی طرح بے ست پڑا رہے گا جو چاند تونے چڑھانا تھا وہ تو چڑھا دیا ہے میں نے قسم سا کر آنکھیں کھو دی وہ مجھے ترز بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی پانی پیے گا اس نے پوچھا میں نے نفی میں سر ہی لایا شاید گلو کو اس کی وجہ سے پیاس میں حسوس نہیں ہو رہی تھی کچھ نہ کچھ کھا پی لے پھر تو شاید تیری قربانی ہی ہو جانی ہے وہ کھڑکی کا پردہ درست کرتے ہوئے بولی اس کا روح اسری طرف تھا پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی تھی وہ میری طرف پولی تو میں نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا ایسے کیا دیدے پاڑ پاڑ کر دیکھ رہا ہے میں نے کوئی گلت بات تو نہیں کہہ دی تو نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلاری ماری ہے لگتا ہے کہ تجھے اور تیرے یاروں کو کسی پیر فقیر کی بدعا لگ گئی ہے پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو میں نے نہایت نہیں فواس میں کہا اپنی آواز کو مجھے بھی اجنبی لگ رہی تھی وہ میرے قریب آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی تو شکل سے تو پڑھا لکھا لگتا ہے پھر تو ایسے خطرناک لوگوں کے چکر میں کیسے پڑ گیا کون لوگ میں کراہا وہی جن کے تو نام لے رہا تھا عمران اور پتہ نہیں دو چار نام کیا تھے کمال کے اقبال میں چکرا گیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے کب ان کے نام لیے ہیں اچانک مجھے لگا کہ شاید میں نے بخار کی بے ہوشی میں کچھ بڑھگایا ہے تب اندہ نامی یہ عورت مدستور مجھے ترہم آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی مجھے لگا جیسے میں فانسی کا مجرم ہوں اور مجھے فانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جانے والا ہے یا پھر ایک جاملہ بریز اور کسی ایسے آپریشن کے لیے آپریشن ٹھیٹر کی طرف روانہ ہونے والا ہو جس سے میرے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں تب اندہ کے دیکھنے کا انداز مجھے انجانے خوب میں مختلع کر رہا تھا اگلے دو چار منٹ میں میرے اور تب اندہ کے درمیان جو بات ہوئی اس نے مجھ پر ایک اور لنزہ خیز انکشاف کیا اور یہ انکشاف یہ تھا کہ میں شدید بخار کے دوران میں گلگڑاتا رہا ہوں میں نے سارا ہی زیان بولا ہے اور اس میں کچھ ایسی باتیں بھی شامل ہیں جو مجھے ہرگز ہرگز نہیں کہنی چاہیے تھی میرے جسم کے ہر مسامے سے پسینہ بے نکلا مجھے محسوس ہوا شاید میں پھر سے بگوش ہو جاؤں گا تب اندہ کی آواز میرے کانوں میں پڑھ رہی تھی وہ گھمبیر انداز میں کہہ رہی تھی تیرے بخار کی بہوشی نے تیرے بہت سے پردے کھول دیئے ہیں تُو نے لال کوٹیوں کی بات کی ہے اور کسی وڈی میڈم کی بات کی ہے تُو نے قسمیں کھائی ہیں کہ تُو نے چھوٹی میڈم کو کھولی نہیں ماری تُو نے اس کا الجام اپنے یار عمران پر لگایا ہے اور کہا ہے کہ تجھے بھی اس گل کا بات میں پتا چلا تھا بس اسی طرح کی بکواس کی تُو نے لگتا ہے کہ تُو نے رشید اور اس کے یاروں کو لال کوٹیوں والا سمجھا ہے انہیں دیکھ کر تُو جس طرح گھر سے نکلا اور بھاگا ہے اس سے یہ بھی شک پکا ہو گیا کہ تُو نے اور تیرے یاروں نے ضرور کوئی کارنامائے کیا ہے اور کیا پتا قتل شتل ہی کر دیا ہو میرا سر چکرانے لگا یہ عورت کیا کہہ رہی تھی کیا میں نے واقعی یہ سب کچھ اپنی سپان سے کہہ دیا تھا میرا دل چاہا کہ میں بھروش ہو جاؤں اور پھر کبھی ہوش میں نہ آؤں شاید اسی لیے کچھ دیر پہلے اس تابندہ نام کی عورت نے کہا تھا کہ جو چاند تُو نے چڑھانا تھا وہ چڑھا دیا ہے تابندہ کی دل تہلا دینی والی آواز میرے کانوں میں پڑھ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی لگتا ہے کہ تیرے پھیڑے نسیبوں پر ٹھپا لگ گیا ہے جو کچھ تُو نے بخار کی حالت میں کہا ہے اس پر شاید میرا بندہ اور اس کے یار زیادہ گھوڑ نہ کرتے پر میرے بندے رشیدے کے یاروں میں کل جارہ اس چھوٹی میڈم اور بڑی میڈم کو جانتا ہے جس کی تُو نے بات کی ہے اسے یہ بھی پتا ہے کہ ان میں سے ایک میڈم کو گولی لگی ہے اور وہ ہسپتال میں پڑی ہے اب سمجھ لے کہ تیری کتنی بھیڑی کمبختی آنے والی ہے وہ مجھے ڈرا رہی تھی اس کے انداز میں تھوڑا تھوڑا ترس تھا اور تھوڑا تھوڑا مزہ بھی میں نے خوش کھوٹو پر زبان پھیری وہ بولی ویسے یہ عمران اور کمال کون ہے اور اب کہاں ہے وہ اقبال کو کمال کہہ رہی تھی مجھے کچھ پتا نہیں میں نے نفی میں سر ہی لایا سر اور گردن کے پچھلے حصے میں شدید ٹیسے اٹھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں سے جلد بری طرح چھلی ہوئی ہے دیکھ ابھی تھوڑی دیر میں سارا پتا تو چل ہی جانا ہے اگر تو اپنے موں سے بتا دے گا تو شاید تیری کچھ بجت ہو جائے اسی دوران میں کسی ساتھ والے کمرے سے دھمکی آواز آئی اور پھر ایک بچے نے یک بار کی رونا چلانا شروع کر دیا یقینا یہ تابندہ کا بچہ ہی تھا وہ نیند میں بیٹسے بیٹسے نیچے پک کے فرش پر گر گیا تھا ہائے میں مری تابندہ نے کہا اٹھ کر تیزی سے بچے کی طرف چلی گئی اس کی گونسے موبائل اور ایک دلہ مڑا سا کاغس نیچے ردی نیچے دھری پر گر پڑا لیکن اسے کچھ پتا نہیں چلا یہ وہی موبائل تھا جس پر وہ بھی کچھ دیر پہلے اپنی کسی سہیلی سے پیتکان باتے کر رہی تھی بچے کو شاید زیادہ چوٹ لگی تھی وہ پورے زور سے چلاتا جا رہا تھا ہائے میں مر گئی سارا ہوت پاٹ گیا ہے اس کی مدھم آواز سنائی تھی پھر وہ بچے کو لے کر برامدے کی طرف چلی گئی غالباً وہ اس کا خون بند کرنے کے چکر میں تھی میری نظر نیچے دھری پر پڑے سیل فون کی طرف گئی میرا ایک بازو رسی کی پیرہم بندشوں سے آزاد تھا اگر میں کوشش کرتا تو میں اپنا ہاتھ اس سیل فون تک پہنچا سکتا تھا میں جانتا تھا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے میں نے اپنے حواظ مجتمع کیے اور زور لگا کر اپنا ہاتھ بیچے دھری تک پہنچانے کی کوشش کی ہاتھ موبائل تک تو نہیں پہنچا تاہم مورا دولا کاغذ میرے ہاتھ میں آ گیا میں نے سینے پر رکھ کر اسے کھولا یہ شاید کوئی فون بیل تھا میں نے اسے ایک طرف رکھ دیا اور دوبارہ موبائل فون کے لیے کوشش کرنے لگا بندشیں بڑی سخت تھیں جہاں تک میرا ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک کوئی گرہ بھی نظر نہیں آتی تھی میں نے پوری طاقت لگا کر جسم کو دائمہ ہلایا اور رسی کے بل ذرا ڈھیلے کرنے کی کوشش کی اس میں تھوڑی کامیابی حاصل ہوئی ایک بار پھر بازو لمبا کر کے فون سیٹ تک پہنچانا چاہا اس بار کامیاب ہوا فون سیٹ میری دھو انگلیوں کے درمیان آ گیا اس جان توڑ کوشش میں میری گردن اور کنتے کے زخموں پر جیسے ہی قیامت بزر گئی تھی پرامدے کی طرف سے جو آوازیں آ رہی تھی ان سے پتہ چلتا تھا کہ تابندہ بچے کا مو وغیرہ دھونے میں مصروف ہے وہ مسلسل شور مچا رہا تھا میں نے دھڑکتے دل اور لرستے ہاتھوں سے موبائل پر عمران کا نمبر پریس کیا موبائل کان سے لگایا دوسری بیل پر ہی کارل رسیف ہو گئی عمران کی آواز آئی ہیلو کون عمران میں تابش بول رہا ہوں میں نے تیز شرگوشی کی تابش کہاں ہو تم تم نے تو پریشان کر کے رکھ دیا ہے تم خیریہ سے تو ہو عمران میں خیریہ سے نہیں اور یہاں میرے پاس وقت بہت کم ہے یار مجھے کچھ لوگ اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں مجھے رسیوں سے باندھا گیا ہے میرے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے کون لوگ ہیں عمران کے لیجے میں یک لکس شدید کمندی دار آئی مجھے کچھ معلوم نہیں ان کے نام رشید چیرہ اور گلزار وغیرہ ہے ایک بازاری عورت تابندہ بھی ان کے ساتھ ہے یہ کوئی عام سی رہائشی عبادی لگتی ہے کچھ تھوڑا بہت انتاظہ بھی نہیں کہ کون سی جگہ ہے اچانک میرا دھیان اس فون بل کی طرف چلا گیا جو زمین سے اٹھایا تھا میں نے جلد جلدی بل کھول کر دیکھا اور عمران کو بتایا کہ مجھے ایک فون بل ملا ہے اس پر مختصر سا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے اب معلوم نہیں کہ یہ یہاں کا ایڈریس ہے یا کسی اور جگہ کا تم ایڈریس بتاؤ عمران تیزی سے بولا مستری بشیر مکار نمبر اٹھارہ لالہ زارس کی نظامی روڑ ساتھی میں نے فون نمبر بھی لکھوا دیا وہاں اس وقت تمہارے آس پاس کتنے لوگ ہیں میرا مطلب ہے کہ اس چار دیواری میں ابھی تو صرف ایک عورت اور اس کا بچہ ہے کچھ دیر بعد کا پتہ نہیں میں نے سرکوشی کی تم بے فکر رہو میں پہنچ رہا ہوں کوئی آ رہا ہے میں بند کر رہا ہوں قدموں کی چاپ سن کر میں نے فون بند کیا اور ہاتھ لمبا کر کے دوبارہ دری پر رکھ دیا تابندہ اپنے جسم کو ہلکورے دیتی تیزی سے آئی میری طرف دیکھے بغیر وہ عرباری کی طرف متوجہ ہوئی اور ایک دراز کھوڑ کر جلدی جلدی کچھ دونے لگی قریبی کمرے میں بچے کی رونے کی مسلسل آواز سنائی دے رہی تھی تابندہ ایک دوائی اور روی لے کر پھر باہے نکل گئی موسیقی موسیقی